مر رہا ہے وہ تو شیعہ مر رہا ہے تم کیوں آ رہے ہو بیچ میں جعوید چودری صاحب یہ کھیل یہاں پہ کھیل رہا ہے مذہب کا کھیل کھیل رہا ہے یہ صحافی بھی یہ صحافت کے نام پر جو مسلمانوں کو شیعہ سنی میں لڑاتے ڈیوائٹ کرتے ہیں بدنما داگ ہیں صحافت کے نام پر آپ سیاست کرنا چاہتے ہیں ہم نے کبھی آپ کی اوپر کوئی ایک لفظ نہیں کہا آپ کریں جو آپ کی مرضی ہے صحافت کے اندر سیاست کے اندر جو بولنا چاہتے ہیں بولیں وہ آپ کا میدان ہے ہم کبھی آپ کو نہیں روکیں گے چودری صاحب عربی کا ایک مقولہ ہے کہتے ہیں کہ اگر تم حق کے لیے کھڑے نہیں ہو سکتے حق والوں کا ساتھ نہیں دے سکتے ہو تو پھر باطل کے لیے تالیاں بجانے والے نہ بنو حفیظ جالندری کا ایک شیعر ہے کہتے ہیں دیکھا جو کھا کے تیر کمیگاہ کی طرف دیکھا جو کھا کے تیر کمیگاہ کی طرف اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی کچھ مولویوں اور مفتیوں کی ویڈیوز میں نے آپ کے ساتھ شیعر کی ہیں کہ جو مسلمانوں کا ساتھ دینے کے بجائے مسلمانوں میں یہ تاثر ڈال رہے ہیں کہ اہل غزہ فلسطین کے لوگ وہ رابضی ہو چکے ہیں ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں رہا اس لیے اب تم ان کا ساتھ مت دو یا اگر تم ساتھ بھی دینا چاہتے ہو تو تمہارا فرض صرف اتنی ہے کہ دعائیں کرو یا اللہ ہماری دعائیں قبول کر لے اسرائیل کو تباہ کر دے اور فلسطینیوں کو کامیابی اور کامرانی عطا فرما بس اتنا تمہارا کام ہے لیکن کچھ ایسے صحافی بھی ہیں ہمارے ملکے اور جو غادری بھی ہیں کہ جو ان مولویوں اور مفتیوں سے دو قدم آگے بڑھ گئے ہیں اور آج میں آپ کے ساتھ جن شخصیت کے بارے میں آپ کے ساتھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں ان کی ویڈیو میں نے دیکھی جو فلسطین سے متعلق ہے اور مجھے بہت حیرت ہوئی اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں ناظرین آپ ان لوگوں کا طریقہ بلکل نہیں سمجھ پائیں گے یہ اپنے ویڈیو کا آغاز اور اختتام ایسا ماحول بناتے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ فلسطین کے حق میں بات کر رہے ہیں آغاز میں بھی یہ فلسطینیوں کے حق میں بات کریں گے اور آخر میں بھی لیکن یہ درمیان میں جو بات کر جاتے ہیں وہی دراصل ان کا مقصد ہوتا ہے پہلے زمین بنای جاتی ہے جب دیکھتے ہیں کہ مخاطب اب ویڈیو سن رہا ہے بات سن رہا ہے تو پھر اپنا وار کرتے ہیں اور آخر میں پھر سے یہ تاثر دینے کے لیے ابھی ویڈیو کے اختتام ہو رہا ہے تو کئی لوگ یہ نہ سمجھے کہ میں تو مسلمانوں کے پیٹ میں چھوڑا گھوم برا ہوں پھر اسے وہی اسلام کی بات کر دیتے ہیں آج کی جو ویڈیو ہے ہم تفسرہ کریں گے جناب پاکستان کے ایک مشہور و معروف نام ہے اور ان کی دیگر ویڈیوز مجھے دیکھنے کا موقع ملا ان کے بارے میں کچھ میں نے پڑھا تو معلوم یہ ہوا کہ حضرت کی گفتگو میں سب کچھ ہے سسپنس ہے اور جناب جادو ہے مزہ ہے لطف ہے تجسس ہے نہیں ہے تو تحقیق نہیں ہے اگر ان کی گفتگو اور ویڈیوز خالی ہیں تو وہ صرف اسی بات سے کہ وہ تحقیق شدہ نہیں ہوتی ساری منگڑت باتیں انہوں نے کی ہیں اور خاص طور پر فلسطین کی موضوع سے مجھے نہیں معلوم کہ ان کا فلسطین سے متعلق کتنا متعلق ہے لیکن متعلق صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے گوگل پہ کیا پڑھ لیا ہے اور انگلیش اخباروں میں آپ کیا پڑھتے ہیں یا آپ کتنے ممالک گو میں ہیں متعلق یہ ہے کہ آپ وہاں کے رہنے والوں ان کے ذہنیت سے کتنا واقف ہیں ان کی کلچر سے کتنا واقف ہیں اور جو اس خطے اور ریجن کے اندر ہو رہا ہے وہاں کی پولٹکس سے اور وہاں پر لوگ جو مختلف تحریکیں بنی ہوئی ہیں وہ کس مقصد کے لیے بنی ہے اور لوگوں کا رائعامہ کیا ہے اس کو جاننا بہت ضروری ہوتا ہے مثلا ایک شخص اگر فلسطین سے متعلق گفتگو کرتا ہے لیکن اسے بنیادی طور پر یہ بات معلوم نہیں ہے کہ فلسطین کی آبادی وہ سنی ہے یا شیعہ اور وہ صرف یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ مسلمان وہ فلسطینیوں سے بدزن ہو جائیں یہ تاثر دینے کی کوشش کریں کہ وہاں کی آبادی اکثر شیعہ ہے تو ایسا شخص جاہل مطلق ہے جعوید چودری صاحب نے اپنی سپندر منٹ کی ویڈیو کے اندر جو گفتگو کی ہے وہ کیا ہے پہلی بات یہ ہے وہ کہتے ہیں فلسطین کی جو اس وقت کی آبادی ہے وہ ساری کے ساری شیعہ ہو گئی ہے اور جو وہاں پہ سنی تھے اکثر سنی تھے فلسطین کے وہ کہاں گئے بھائی تو جعوید چودری صاحب کہتے ہیں کہ وہ لوگ ارد گرد کی عرب ممالک میں چلے گئے کوئی سوریا چلا گیا کوئی اردن کوئی لبنان کوئی دوسرے ممالک میں سعودی عرب یو اے ای دنیا بھر کے ممالک میں ان کو شفٹ کرا لیا گیا مغرب اور یورپ میں چلے گئے وہ لوگ ان لوگوں کو وہاں سے یعنی شفٹ کیا گیا ہے اب باقی جو لوگ بچے ہیں اس وقت میں وہ شیعہ ہیں اسی لیے چودری صاحب یہ فرماتے ہیں کہ ایران آپ کو نظر آئے گا وہ ان کی حمایت کر رہا ہے کیونکہ اب صرف شیعہ بچے ہیں فلسطین کے اندر ہاں سنی کوئی نہیں بچا اس لیے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے کہ یہ اسلام اور یہودیت یا اسرائیل کا مسئلہ ہے ایسا نہیں ہے یا عرب اور اسرائیل کا مسئلہ اب یہ عرب اور اسرائیل کا مسئلہ بھی نہیں رہا اب یہ شیعہ سنی مسئلہ بن گیا ہے اور ایران کیسے پیچھے رہ سکتا ہے کہ جب وہاں پہ شیعہ فسے ہوں ہیں یعنی مجھے سمجھ نہیں آئی کہ جعوید چودری صاحب نے آپ اس کی پوری ویڈیو ان کی دیکھیں گے اس میں یہی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس وقت غزہ اور فلسطین کی جو اکثریت آبادی ہے وہ ساری کے ساری شیعہ ہو چکی ہے اس لیے آپ دیکھیں گے کہ حضب اللہ اور یمن کے انصار اللہ جماعت الحوسہ اور ایران لمنان اور اسی طرح بشار الاسد ان کے بارے میں بھی انہوں نے کہا کہ وہ شیعہ ہیں بشار الاسد کے بارے میں انہوں نے کہا علاقہ اگر بشار الاسد کا آپ نے مطالعہ کی ہو تو وہ سیکولر آدمی ہے وہ آپ انہیں ایک اسلامی کمیونسٹ کہہ سکتے ہیں جس طرح کہ ہمارے ہاں ملک میں ہوتی ہیں کمیونسٹ مسلم مالک کے اندر پارٹیز ہوتی ہیں تو وہ اسی طرح ہیں ایک سیکولر ہیں وہ اپنے ملک کا قانون کوئی شیعہ سننی پر نہیں چلاتے ہیں ان کی جو ریاست ہے شام جو مفتی آزم تھے وہ شیخ احمد بدردین الحسون تھے جو کہ جامعہ الازر کے فارغو تحصیل ہیں اور جو ابھی بھی بن اومیہ کی بنائیوی جو مسجد ہے جامعہ دمشق وہاں پر بشار الاسد عید کی نمازیں پڑھتے ہیں رمضان میں وہاں پر آتے ہیں تو ان کا جو عمل ہے جو لوگوں کے ساتھ جو ان کا اٹھنا بیٹنا ہے وہ شیعہ سننی کے مطابق نہیں ہے اس لئے اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ شام وہ شیعہ ملک ہے تو یہ بالکل غلط بات ہے سننی اور شیعہ دونوں کے لئے باس پارٹی کا بنایا ہوا کمیونسٹ لا ہے وہ اسی کے مطابق چلتے ہیں ان کا شیعہ سننی کے ساتھ کوئی لینہ دینا نہیں ہے تو انہوں نے یہ بات کہی کہ جناب وہاں کے لوگ سارے کے سارے اب شیعہ ہو گئے ہیں اسی لئے یہ جتنے بھی ممالک ہیں یہ فلسطین کا ساتھ دے رہے ہیں ماشاءاللہ جناب جعوید چودری صاحب بلکہ ان کی ویڈیو دیکھتے ہیں اور پھر اس ویڈیو پہ میں تفسرہ کرتا ہوں کہ جناب یہ کیا کہنا کیا چاہ رہے ہیں پہلی بات انہوں نے یہ کی دوسری بات انہوں نے یہ کہی ہے حماس نے جو اٹیک کیا تھا یہ غلط کیا تھا ان دونوں باتوں کے اوپر ہم اس کا تجزیہ کریں گے اور دیکھیں گے کہ جعوید چودری صاحب کیا تحقیق لے کر آئے ہیں اور واقعی کیا یہ اخلاص کے ساتھ بات کر رہے ہیں یعنی شروع میں تو ایسا لگ رہا ہے جب یہ ویڈیو کا آغاز کریں تو ہمیں لگتا ہے کہ جناب پوری امت مسلمہ کا درد ان کے سینے میں آکے سمٹ گیا ہے اور انہیں ایسا لگتا ہے اندر لاوہ جو اوپل رہا ہے وہ پھٹ جائے گا فورا لیکن وہ پھٹا ہے تو مسلمانوں پہ پھٹا ہے وہ جا کر یہودیوں کی اوپر یا اسلام دشمن قوتوں کی اوپر ان کا لاوہ نہیں پھٹا سارا کا سارا مسلمانوں پہ پھٹا ہے شروع میں یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جناب غزہ میں یہ ہو رہا ہے وہاں پہ سٹرائک ہو رہی ہے بمباری ہو رہی ہے بچے مر رہے ہیں اور مسلم اممہ خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے درمیان میں جا کر انہوں نے پھر یہ بات کی کہ اب تو وہاں پر سنی سارے کے سارے چلے گئے ہیں پلسطین میں صرف اور صرف شیعہ باقی بچے ہیں یہ بات ہم اس کی تحقیق کریں گے اور وہاں کے جو میڈیا ہے وہاں پہ جائیں گے دیکھیں گے امام برگاہ دیکھیں ایک امام برگاہ مجھے دیکھائیں لازمی بات ہے اگر آپ کہتے ہیں کہ سارے کے سارے شیعہ ہو گئے ہیں کوئی امام برگاہ تو ہو گی بلکہ جتنے بھی جتنے بھی حماس کے عراقین ہیں ان میں کوئی ایک شخص مجھے شیعہ بتا دیں کہ یہ شخص شیعہ ہے یا حماس کا رکن ہے اور اس کے افراد میں سے ہیں حرقہ الجہاد الاسلامی میں یا حرقہ المقاومات الاسلامی یا حماس میں یا اسی طرح دیگر جو تنظیمیں وہاں پر کام کر رہی ہیں سرائے حال قدس ہیں یا دیگر جو ان کے جو ان کے قسام برگیڈ ہیں اس میں آپ مجھے بتا دیں کہ یہ شخص جو ہے بڑے عہدے کی اوپر ہے اور یہ شخص کا تعلق ایم ایس نعاش شیعہ کے ساتھ ہے یا یہ شخص شیعہ ہے کوئی آپ کو نہیں ملے گا پورے فلسطین کے اندر اور یہاں میں ایک آپ کو دلچسپ بات بتاتا چلو کہ در حقیقت آپ گوگل بھی کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ فلسطین کے اندر سات گاؤں جو ہیں وہ شیعہ تھے پہلے قدیم زمانے سے کیونکہ جو فاطمین مصر کی حکومت تھی نا فاطمین مصر کی اس زمانے سے تیسری چوتھی صدی ہجری کے اندر تو یہ تو یعنی ان کے زمانے میں فتح ہوا تھا اسے فتح کرنے والے لوگ تو فاطمین ہیں اصل میں بیت المقدس کو یہاں پر اس زمانے سے یہ لوگ آباد تھے لیکن پھر بیسویں صدی کے اندر وہاں کی شیعہ آبادی کو وہاں سے مجبور کیا گیا جاوید چودری صاحب الٹا بتا رہا ہے ان کی تحقیق کو سلام ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ سارے سنیوں کو وہاں سے شفٹ کیا گیا حالانکہ حقیقت بات یہ ہے کہ جتنے بھی فلسطین میں شیعہ رہنے والے تھے سب کو وہاں سے اٹھا کے وہاں سے یا تو شام بھیجا گیا یا لبنان بیروت گیا ہے یہ جو بیروت کے اندر یہ شام کے اندر جو شیعہ ہیں ان میں سے فلسطین سے لوگ آئے ہوئے ہیں اور اب صرف اور صرف وہاں پر سنی بچیں نابلس میں سنی ہے اکثریت سنی ہے شافعی مسلک کے ماننے والے ہیں اسی طرح جو بیت اللہم کا علاقہ ہے یا الخلیل کا علاقہ ہے اور الدفت الغربیہ اس علاقے میں یا اسی طرح قطع غزہ جو غزہ کی پٹی ہے یہاں پر یہ ساری سنی آبادی ہیں کوئی شیعہ آبادی یہاں پر موجود نہیں ہاں اکہ دکہ لوگ ہوں گے اور اسماعیل ہنیہ کا انٹرویو اگر میں آپ کو سناوں تو اسماعیل ہنیہ انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ ہاں ہمارے ہاں تھوڑے سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے چونکہ ایران نے ان کی ہمیشہ مدد کی ہے تو ان کی ہمدردی ان کے ساتھ ہے یعنی کہ وہ لوگ شیعہ ہیں کچھ تھوڑے افراد ہیں اب بھی جو لوگ آبادی ہے تو وہ شیعہ آبادی یعنی اس طور پر موجود ہے اکہ دکہ آٹھے میں نمک کے برابر اکثر یہ سنی ہے پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے جعوید چودری صاحب اور یہی چیز ان کو ان کو اٹکتی ہے یہی چیز ان کو پسند نہیں آتی کہ بھئی سارے مسلم ممالک جو کہ سنی ہیں وہ تو خاموش تماشائی بنے ہوئے ایک جناب وہاں پر شیعہ لوگ آبادی وہ جو ممالک ہیں وہی آواز بلند کر رہے ہوتے ہیں یہ ان کو کیا ہوتا ہے یہی بات ان کو چھپتی ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے ہمارے مسلم ممالک کے جو سنی حکمران ہیں وہ خاموش ہیں اور ادھر سے جو شیعہ لوگ ہیں وہ بات کر رہے ہیں اس کے لئے مدد بھی کر رہے ہیں اور اس کا ہماز ببانگی دوحل اعلان کرتی ہے کہ ہاں ہماری مدد کرتے ہیں تو صرف اور صرف یہ لوگ کرتے ہیں باقی تو سارے تماشائی بنے ہوئے یہی بات ان کو چھپتی ہے او بھائی اسی چیز کو دیکھ کر رہا ہے یہ کو دیکھنا لوگ وہ چلے جاتے ہیں وہ شیعہ ہو جاتے ہیں یا وہ کہتے ہیں ہم تھوڑا مطالعہ تو کرے ہمیں پتہ تو چلے کہ آخر یہ کیا بات ہے یہ کیا بات ہے ہمارے حکمران سنی وہ غاموش ہوتے ہیں اور دوسری طرف شیعہ ہمارا ساتھ دیتے ہیں پھر عربوں نے ایک کام یہ کیا کہ جتنے عرب تھے ان کو آہستہ ایسا وہاں سے نکالنا شروع کر دیا اور میں سنی عربوں کی بات کر رہا ہوں یاد رکھئے گا کہ وہاں پہ بھی شیعہ عرب بھی ہیں اور ساتھ ساتھ سنی عرب بھی ہیں تو جتنے سنی عرب تھے ان کو آہستہ ایسا وہاں سے نکال کے مختلف اسلامی ملکوں کے اندر ان کو اکاموڈیٹ کر دیا گیا کوئی سعودی ریبیا چلا گیا کوئی یوئی چلا گیا کوئی ایجپٹ یعنی مصر کی طرف شفٹ ہو گیا کوئی جارڈن چلا گیا کسی نے سیریہ میں جا کے پناہ لے لی کسی کو بیروت یعنی لیبنان کے اندر ٹھہرا دیا گیا اور اس سے آگے اگر تھوڑا سمجھائیں تو سنٹرل ایشیا میں بھی بہت سارے لوگوں کو اکاموڈیٹ کر لیا گیا کچھ لوگوں کو وہاں سے نکال کے یورپ وغیرہ میں بھی سیٹل کر دیا گیا امریکہ کے اندر سیٹل کر دیا گیا کچھ کینیڈا چلے گئے کچھ آسٹریلیا چلے گئے کچھ فلسطینی مسلمان عرب جو ہے وہ نیوزیلینڈ چلے گئے تو وہاں سے بڑی تیزی سے عربوں کو نکال کے مختلف ملکوں میں ایڈجس کر لیا گیا اب جو باقی وہاں پہ بچے ہیں ان میں سے جو اکثریت ہے ان کا تعلق شیعہ مسئلہ کے ساتھ ہے تو اب جب وہاں پہ شیعہ اکثریت رہ گئی تو عربوں نے اب اپنے تعلقات اس سائل کے ساتھ ٹھیک کرنا شروع کر دیئے اب آپ دیکھ لیں یوئی نے سب سے پہلے تعلقات ٹھیک کیے پھر امان نے ٹھیک کیے پھر اس کے بعد قطر نے ٹھیک کر لیے اور ترکی کے ساتھ پہلے سے ان کے ریلیشن بڑے اچھے تھے جارڈن کے ساتھ ان کے ریلیشن بڑے اچھے ہو گئے پھر ایجپٹ کے ساتھ ان کے تعلقات بڑے اچھے ہو گئے تو سعودی ریویہ اب آخری ملک تھا جس نے اپنے تعلقات بہتر بنانے شروع کر دیئے اسرائیل کے ساتھ تو جب عرب آبادی یعنی سنی عرب آبادی وہاں سے نکل گئی تو اس کے بعد جتنے عرب ملکوں تھے ملک تھے انہوں نے اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات ٹھیک کرنا شروع کر دیئے اب پیچھے رہ گیا ایران اور ایران ظاہر ہے پیچھے نہیں اٹھ سکتا تھا تو اس کی مین وجہ یہ تھی کہ اب جتنی آبادی وہاں پہ بچی ہے اس کی اکثریت جو ہے وہ شیعہ مسلک سے منسلک ہے اس سے تعلق رکھتی ہے تو اب ایران ظاہر ہے پیچھے نہیں اٹھ سکتا تھا کیونکہ میکسیمم شیعہ آبادی ہے وہاں پہ تو حماس کی یہی وجہ ہے کہ حماس وہاں پہ بہت زیادہ ان ہے اس پورے پوری پولٹکس میں اور وہاں پہ جتنی اکثریت ہو رہی ہے اس کے پیچھے حماس ہے دیکھیں ان کی بات آپ سمجھیں یہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں یہ آپ کے ذہن میں کیا زہر گھول رہے ہیں یہ آپ کے ذہن میں یہ زہر گھولنا چاہتے ہیں کہ فلسطین میں جتنے بھی سنی تھے ان سب کو ان ممالک نے نکال دیا جو عرب تھے اور ان سنیوں کو نکالنے کے بعد اب وہاں پر صرف شیعہ بچے ہیں اب یہ کہنے کا مقصد کیا ہے آپ کو پتا ہے یہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو عرب ممالک فلسطین کے اسرائیل کے ساتھ جو صلاح کر رہے ہیں اور وہاں پر اسرائیل اب جو غزہ کی اوپر بمباری کر رہا ہے یا وہاں کے لوگوں کو مار رہا ہے تمہیں کیوں دکھ ہوتا ہے سنیوں کیوں بول رہا ہے وہ اپنی حکومتوں کے بارے میں کیوں بول رہا ہے انہوں نے تو تمہارے سنی بھائیوں کو نکال لیا سنی بھائی تو وہاں پر موجود ہی نہیں ہے جو مر رہا ہے وہ تو شیعہ مر رہا ہے تم کیوں آ رہے ہو بیچ میں جاوید چودری صاحب یہ کھیل یہاں پر کھیل رہا ہے مذہب کا کھیل کھیل رہا ہے جاوید چودری صاحب آپ بہت سے آنے ہوں گے بہت سے آنے ہوں گے آپ لیکن اس صدی کے اندر آپ کا یہ سیانہ پر نہیں چلے گا آپ جو دو ہزار میں جو صحافت کرتے تھے نا سن دو ہزار میں یہ وہ صحافت کا زمانہ نہیں ہے اب انٹرنیٹ کا زمانہ ہے انٹرنیٹ لوگ کھولتے ہیں اور آپ کی تحقیق پتہ چلتا ہے دودھ کا دودھ پانی کا پانی حقیقت معلوم ہو جائے گی انٹرنیٹ پہ جائیں گوگل پہ جائیں اور لکھیں کہ فلسطین میں فلسطین سنی ہے یا شیعہ کتنی فیصد آبادی سنی ہے اور کتنی فیصد شیعہ ہے سب آپ کے سامنے آ جائے گا کیوں بے عقوب بنا رہے ہیں لوگوں کو جناب سارے سنیوں کو اور کیا یہ ممکن ہے سارے سنیوں کو وہاں سے نکال لیا جائے کیا یہ کیا تحقیق ہے سارے سنی نکال لی رہے ہیں وہاں پر بارڈر نہیں کھول رہا ہے مصر امداد کے لیے انسانی وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم تو کھولنے کے لیے خیر تیار ہیں لیکن لوگوں کے لیے مصر کھولنے کو تیار نہیں یہ جگڑا کس بات کا ہے عبد الفتح سیسی کیا کہہ رہے ہیں یہ جناب ہم نہیں کھولیں گے لوگوں کے لیے اور یہ تحجیر القصری جو ہے یہ غاسبانہ طور پر جو مائیگریشن ہے ہم اس کی اجازت نہیں دیں گے کہ آپ غزہ کی دو میلین آبادی کو یہاں پر سینہ کیا جو سہرہ ہے یہاں پر ٹھیرہ ہے اسرائیل کا یہی پلان ہے یہی پروڑام ہے اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ جتنے بھی غزہ کے لوگ ہیں وہ وہاں سے اٹھیں اور مصر کے اندر جو علاقہ ہے سینہ وہاں پر آگر وہ ٹھیر جائے وہاں پر وہ رہنے لگے اسرائیل کا یہ پلان ہے لیکن اس کو مصر نے ناکام بنایا کہ ہم ہر کس بارڈر نہیں کھولیں گے اور یہ یہ صاحب کہہ رہے ہیں ان کی تحقیقی کہہ رہی ہے کہ جناب نہیں وہ مادہ سارے سنی نکال دیے گئے ہیں ذہنیت سمجھے لوگوں کا یہ کس طرح سے ہمارے ہاں لوگ مسلمانوں کو ڈیوائٹ کرتے ہیں شیعہ سنی کے نام پر اس میں مولوی بھی شامل ہے اس میں سیاستدان شامل ہے اس میں ہمارے ہاں کے اس طرح کے صحافی بھی شامل ہے یہ صحافی بھی یہ صحافت کے نام پر جو مسلمانوں کو شیعہ سنی میں لڑاتے ڈیوائٹ کرتے بدنمہ داغ ہیں صحافت کے نام پر آپ سیاست کرنا چاہتے ہیں ہم نے کبھی آپ کی اوپر کوئی ایک لفظ نہیں کہا آپ کریں جو آپ کی مرضی ہے حصافت کے اندر سیاست کے اندر جو بولنا چاہتے ہیں بولیں وہ آپ کا میدان ہے ہم کبھی آپ کو نہیں روکیں گے چودری صاحب اجناب آپ عمران خان کو کیا کہہ رہے ہیں یا نواز شریف صاحب کو کیا کہہ رہے ہیں ہمارا اس سے کوئی لینہ دینا نہیں جب بھی آپ اس طرح کی بات کریں گے شیعہ سنی کے نام پر آپ کہیں سے بھی آئے ہو جائے چودری صاحب انشاءاللہ عز و جل آپ کا سامنا ہم سے ہوگا کیونکہ ہم اس امتی مسلمہ کو اب شیعہ سنی کے نام پر ڈیوائیڈ نہیں ہونے دیں گے کوئی اٹھ کے کھڑا ہو جائے کوئی صحافی کوئی مولوی کوئی شخص کوئی تکفیر کرے کسی کو کافر قرار دے یہ آپ مسلمانوں کو یہ کہے یہ مسئلہ آپ شیعہ سنی کرے گیا ہے یہ تو اب اسلام کا مسئلہ ہی نہیں رہا یہ تو اب ایران کا مسئلہ بھئی ہمیں کیا کام ہے ایران سے ہمیں کیا لینا ایران سے اگر ایک طرف مسلمان مر رہا ہو اچھا بالفرض اگر شیعہ مر رہا ہو مان لیں سارے فلسطینی شیعہ ہیں مان لیں آپ بھی ایک وقت کے لیے تو کیا وہ مسلمان نہیں ہیں کیا ہم ان کی حمایت میں نہیں کھڑے ہوں گے کیا ہم ان کی حمایت میں بات نہیں کریں گے بس آپ لوگوں کے دماغ میں یہی بڑھتے ہیں یہ شیعہ ہے یہ سنی ہے اس نے یہ بات کی ہے تو یہ مقصد ان کی گفتگو کا یہی ہے میں آپ کو ایک ویڈیو دکھاتا ہوں جس سے آپ کو پتا چلے گا جو غزہ کے لوگ ہیں وہ ایران کو کیا سمجھتے ہیں ایک شخص نے کہا کہ ایران وہ شیعہ ہے دوسرے نے کہا کہ ایران وہی کام کرتا ہے جو امریکہ کرتا ہے تیسرے نے کہا کہ ایران عربوں کے لیے نرازگی کا باعث ہے اب آگے دیکھیں انہوں نے یہ بات کہی کہ وہ عبادات میں معاملات میں غلو کرنے والے ہیں اور قرآن مجید کو محرف مانتے ہیں کہ قرآن میں تبدیلی ہوئی ہے یہ غزہ کے لوگ ہیں اور انہوں نے کہا کہ ایران دائمت الارحاب یہ ٹیررسٹ کو سپورٹ کرتے ہیں یعنی ایران کی جو حکومت ہے یہ ٹیررسٹ حکومت ہے آپ یہ جتنے بھی دیکھیں گے ان کو یہ سب غزہ کے رہنے والے لوگ ہیں سب مخالف ہیں سب مخالف ہیں یعنی آپ کو یہی ملے گا اگر آپ انٹرنیٹ پر سرچ کریں گے جو غزہ کے رہنے والے لوگ ہیں وہ کوئی اچھی نگاہوں سے نہیں دیکھتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی جو شیعہ لوگ ہیں وہ ان کی مدد کرتے ہیں آپ کیوں کرتے ہیں یا آپ شیعوں سے پوچھیں یا آپ ایران سے پوچھیں یہ اس کا مطلب ہرگز نہیں ہوگی کہ وہاں کے رہنے والے شیعہ ہیں یہ ہرگز قطن یہ مطلب نہیں ہے پھر میں یہاں پر ایک بات اور بتاتا چلوں آپ کو کچھ لوگوں کے ذماغ میں یہ بات ہے کہ یہ جو یمن کے لوگ ہیں یہ بھی شیعہ ہیں یہ بھی ایسا نہیں ہے یہ جو حرکت انصار اللہ ہے حرکت انصار اللہ جماعت الحساء جو حسیوں کی جماعت ہے سیاسی جو جماعت ہے اس میں صرف زیدی نہیں ہے اس میں سنی بھی ہیں ہنفی بھی ہیں شافعی بھی ہیں مالکی بھی ہیں اور زیدی بھی ہیں یمن میں جو اس نعاشری امامی لوگیں بہت کم ہیں نہ ہونے کے برابر ہیں یمن اکثریت زیدی ہے زیدیہ ہے یمن اور اسی طرح جو یہ حنصار اللہ ہے نا یہ اس کا کوئی تعلق شیعوں کے ساتھ نہیں ہے بے الکل کوئی تعلق شیعوں کے ساتھ نہیں میں آپ کو ان کی جو ان کے جو نمائندہ ہے ان کا نام ہے آپ ان کی ویڈیو دیکھیں گے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا یعنی اس نعاشری کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے بما في ذلك المذهب الاثناء عشری ولذلك يلاحظ الجميع ان في انصار اللہ یوجد زیدی یوجد الشافعی یوجد الاسماعیلی یوجد الاثناء عشری ویوجد الحنثی ویوجد كل المذاهب الاسلامی لاننا لا نتبنى ای مذهب ونتحرک وننطلق من قضیه الور طبعا السيد عبد الملك بدردین الحوثی وكذلك السيد حسین بدردین الحوثی والغالبی من انصار اللہ هم ينتمون الى المذهب الزیدی ولكن كما قلت نحن كانصار اللہ لا نتبنى مذهب معین ولذلك یوجد في انصار اللہ كل المذهب مثلا في المكتب السياسی لانصار اللہ هناك من ينتمون للمذهب الشافعی وعندما نجتمع للصلاة یوجد من طبعا ونحن نسردل ولن نسیر هذه الگضیه في ای لگا یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں انصار اللہ کی جو جماعت ہے ہم کسی بھی خاص مذہب معین یعنی فرقہ مذہب سے مراد یہاں پر مسلک ہے فرقہ ہے اس سے ہمارا تعلق نہیں ہاں ہم لوگ زیدی ہیں جو ہمارے جو سربرات ہیں سید بدردین الحسی اور جو ہمارے ابی ہیں عبد الملک بدردین الحسی ہم زیدی ہیں لیکن ہمارے جو اکابرین ہیں جو زیدیہ کے ہمارا اب ان پہ بھی ملاحظات ہیں یا اعتراضات اور سوالات ہوتے ہیں اور اسی طرح ہم کسی بھی خاص فرقے کی جانب اپنے آپ کو منصوب نہیں کرتے ہیں کہ یہ پارٹی ان کی ہے یا یہ جماعت ان کی ہے ہم زیدی ہیں لیکن اسی کے باوجود ہمارے ساتھ حرکہ انصار اللہ کے اندر ہنفی ہیں شافی ہیں انبلی ہیں اور زیدی ہیں دوسرے مسالق کے لوگ ہیں اس ناعشری دوسرے مسالق کے لوگ ہیں ہم کسی خاص اپنے آپ کو یہ عنوان نہیں دینا چاہتے ہیں کہ جناب ہمارا ایک خاص عنوان ہے یا ہم زیدی ہیں نہیں ہم یہ عنوان ہی نہیں ہے اور ہم اس طرح کی مباحث کو زیادہ رواج نہیں دیتے ہیں ملکاتنا خاص و وبالتالی نحن لا نتبنے ای مذهب بالنسبه لانصار اللہ لأتمین الناس لانو هذا سؤال مهم جدا فی بداینا الہیوار لأتمین الرأی العام الیمنی والعاربی یعنی انتم جماعت انصار اللہ لا تقومون بی اجبار الناس على اعتناق مذهب معین او لا تقومون بی الدعوة لمذهب معین و پرده على الناس فی یعنی دائرت حکمكم و امنات سیطراتكم نعم بالتأكید داخل خاضر و هذا ما یلمس الجمیل یہ کہہ رہے ہیں کہ ان سے سوال یہ بچھا گیا کہ کیا آپ کیا ایسا تو نہیں کرتے ہیں کہ اپنے ملک کے اندر لوگوں کو عوام کو ایک خاص مذہب و رقیدے کی پابندی کرانا چاہیں کہ جناب اس فقہ کو فالو کریں زیدیت کو فالو کریں تو انہیں کہا نہیں بلکل ہم اس چیز کی ہم اس کا پابند نہیں بناتے ہیں کسی کو تو برحال میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ لوگ جو جو جوڑتے ہیں انصار اللہ کو شیعہ کے ساتھ جوڑتے ہیں یمن کے ساتھ جوڑتے ہیں یا دوسرے لوگوں کو ان کے دماغ میں جو یہ بات بیٹھ جاتی ہے یہ خاص طور ہمارے ہاں یہ خود ایک فرقوارانہ سوچ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ اگر فلسطینیوں کی کوئی مدد کر رہا ہے تو اسے میں فرقوارانہ طور پر دیکھوں اگر مجھے خوشی ہوگی اور ہر مسلمان کو خوشی ہوگی کہ اگر ایک سنی ملک مدد کرتا ہے فلسطینیوں کی تو اس سے بڑھ کر اور اچھی بات کیا ہے یعنی اگر یو اے ای وہ فلسطینیوں کو یا حماس کو ان کی دفاعی مدد کرے یا سعودی عرب دفاعی مدد کرے جس طرح کہ ہمارے سنی ممالک نے شام اور عراق کے اندر تکفیری جماعتوں کی مدد کی ہے اور اس کا اعتراف موجود ہے اس کا اعتراف موجود ہے اگر ہم نے تکفیریوں کی مدد کی ہے تو کیا ایسا کوئی اعتراف موجود ہے ہمارے سنی ممالک کی جانب سے کہ وہ یہ کہیں کہ ہم نے حماس کی یہ مدد کی ہے سوال ہے جاوید چودری صاحب یہ سوال ہے آپ سے اور بھی بہت لمبی انہوں نے گفتگو کی ہے میں نے آپ کو وہاں کے عوام کی طرف سے بتا دیا اسی طرح ایک مولوی صاحب کی اس آرگیز نہیں ہے بعد سمجھ میں آئیے آپ کو جاوید چودری صاحب غزہ کے شخص کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے عبد الملک الحوسی کی تصویریں ہٹھا لیں اور مظاہروں میں نکلے تو تم نے یہ سمجھ لیا کہ ہم لوگ شیعہ ہو گئے ہیں جان لو کہ جب ہماری جنگ ختم ہو جائے گی تو ہم ان کو اپنے پیروں تلے روند لیں گے اور اہل غزہ یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ عمر رضی اللہ عنہ ملعونوں سے نفرت کرنے والے ہیں شیعوں ملعونوں سے تو یہ جو بات کی گئی ہے نا میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں اس کے پیچھے مجھے یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ دراصل ایک خاص مائنڈسیٹ بنایا جا رہا ہے کہ مسلم امہ کے اندر